اسلام علیکم ایوریون ایوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ابھی یہ چھوٹی سی ایک اپ ڈیٹس والی ویڈیو میں ڈال رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں تو اس ولوگ میں میں تھوڑے بہت کلپس جو ہیں وہ اس طرح کے لگا دوں گی اوبرال سیچویشن یہ ہے کہ صبر ابھی ہمیں آنی رہا اور آسن کے جانے سے جو ایک اداسی ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے گھر پہ بہن بھئی میرے آئے میں ہے کچھ تو اتنا زیادہ اس طرح کی سیچویشن تھی کہ میں ان سے آپ کی بات نہیں کروا سکتی ہوں لیکن آسف جو میرا بھائی ہے اس کے ساتھ میں نے ایک کلپ بنا لیا ہے اس کے علاوہ میری جو کزنز وغیرہ روزہ کھلوانے کے لیے آتی رہی ہیں کچھ کلپس فیو وہ ہیں جو میری چچا کی بیٹی سومو اور اس کی بیٹی ارشیا میرے لیے بہت بہت شکریہ کل سوم آپ نے ہمارا بہت خیال کیا ہے انہوں نے یہاں کھڑے ہو کر دونوں ماں بیٹیوں نے ساری افتاریاں مغیرہ بنائی ہیں وہ اور ایک چھوٹے موٹا اس طرح سے نائلہ کی خیال کی شادی تیہ ہو گئی ہے جو میری نرس سیتوز کے لیے ہم نے اندامی طور پر میں نے کچھ اس کے لیے تیاری کی ہے یہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویلوگ میں دکھاؤں گی اور یوں ہی ہمارے ساتھ رہیں اور آپ لوگ ہمارے لئے بہت بڑی سپورٹ ہیں آپ کے ہونے سے ہمیں بڑا خوصلہ ہوتا ہے آپ یقین کریں جو دعائیں آپ نے آسے ماموں کے لیے بھیجی ہیں وہ ان کا ہم دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں کی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے جو ان کے موں سے دعائیں نکلتی رہی ہیں وہ کیسے اللہ ہم یہ ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ اور ہماری بھی دعا ہے کہ آپ سب لوگ خوش رہیں اور عباد رہیں اور میں یہ بتانا جاگہ تھا کہ آسم کا جس طرح سے جمعے والے دن اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلایا اس سے انڈیکیشن کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع سے ہی بخش دیا اور ہمارے لئے یہ ایک امید کی کرن ہے اور ہمارے لئے یہ ایک میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انڈیریکٹلی دے دیا آسم کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ کنسرنڈ ہیں سائمہ اور مرتضا تو سائمہ اور مرتضا یقیناً زہر ہیں بہت اداس ہیں اور بہت مس کر رہے ہیں بہت ڈیزرٹڈ فیل کر رہے ہیں لیکن ہم سب اس کے لئے ہیں اور بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب آپ پاکستان میں کیوں اب آپ پاکستان میں رہیں گی کہ نہیں رہیں گی کیونکہ میرے بچے اور میری فیملی ساری باہر ہیں لیکن مجھے یہاں رہنا ہے کیونکہ میں نے سائمہ کو کبھی بھابی نہیں سمجھا سائمہ کو میں نے اپنی بہنوں کی طرح سمجھا ہے اور مرتضا میرے بھائی کا بیٹا ہے میرا خون ہے اور ہمارے خاندان کا مطلب ایک چشم و چراگ ہے تو ہم تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو سائمہ فیلال اپنے گھر میں رہنا چاہ رہی ہے جو کہ آسیم نے بنایا وہ گھر ہے اور اس کا اپنا گھر ہے اس کی فیملی اس کے بہن بھائی آسیم کے ساتھ بہت ایشٹ تھے اور ہم بھی ادھر ہی ہیں اس کے ساتھ تو میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس دیتی رہوں گی بہرحال باقی جو میں نے آپ کو بتایا ہے آسیف سے میں آپ کی ملاقات کروں گی جو میرا بھائی کینیڈا سے آیا ہے اور باقی بھی چھوٹی موٹی تو دوسرا میں بتانے چاہتا تھا کہ یہ بہت دیفکلٹ فرس کے ہم اس طرح سے بھائی بھائی ان دنوں میں بنائیں اور آپ کین کریں ہمارے بلکل بھی دل نہیں کرتا تھا کہ ہم یہ بھائی 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 اتنی جو گیپ آیا وہ اسی وجہ سے آیا بہت دیفکلٹ بہت دیفکلٹ اس حالات میں بہت دیفکلٹ لیکن اتنی زیادہ پیار دیکھتے وے انجم بیسائیڈر کہ جی کچھ چھوڑا بات بکل ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں کو بھی نہیں انشاءاللہ ریگولر جو ہے کچھ حصے میں جس تحسی طرح اللہ تعالیٰ میں تسلید دے گا تو ہم شروع کرتے لیے ٹیک کیا اسلام علیکم ایبریون سب سے پہلے سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے آسیم کے لیے اتنی دعائیں کی ہیں اور اتنا زیادہ مجھے تسلید دی ہے اور اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ابھی بہت زیادہ تو میں نہیں بتا سکتی ہوں لیکن بہت لوگ اپ ڈیٹس مانگ رہے ہیں تو اس میں آلیا آسمہ میرا بھائی آصف جو کہ اس وقت میرے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے اور باقی بھی سارے ہمارے رشتدار بغیرہ پہنچ گئے تھے اور جو ہے وہ ابھی بہنیں تو چلی گئی ہیں لیکن آصف ادھر ہی ہے آپ لوگ آسیم کی فیملی کے بارے میں everyone is asking سائما اور مرتضا کے بارے میں تو سائما اور مرتضا جو ہے وہ مطلب سائما کو میں بھابیوں کی طرح نہیں سمجھتی ہوں she is like my sister اور بیٹا جو ہے وہ ہمارا اپنا بچہ ہے تو جی بالکل وہ ہمارے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کا ظاہری سی بات ہے اسی طرح خیال کریں گے جسرہ کوئی بھی بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں تو باقی میں نے کہا کہ میں آسف سے بھی آپ لوگ پہلے انٹرو نہیں ہے تو آسف رجائنا آسف اس پی ایش ڈ فرم رجائنا فرم یونیورسٹی رجائنا اور امیورسٹی امیورسٹیو دا جائے انٹروڈکشن ایک دوڑا ہوا تھا ایک ویڈیو میں ہاں وہ اید کی ویڈیو تھی میرے خیال میں اور اس میں انٹروڈکشن ہوا تھا وہاں پہ ہم ٹرونٹو میں کسیز ایسٹرون میں تھے ہاں تو آسف بڑا ہے آسف سے میرے خیال میں چار پانچ سال تین سال چھوٹا تھا آسف آسف سے تین سال چھوٹا تھا اور لیکن اس لئے ہمارے لئے بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے جب بھائی ہمارے ساتھ ہوں تو آسف نہیں رہا ہے تو آسف جو ہے وہ مطلب ہی اس دیر فور اس اور بس میں نے کہا کہ میں یہ اپ ڈیٹ دے دوں باقی الحمدللہ کے روزے شوزے بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ساتھ بہت سارے لوگ بہت لوگ آسف کا پوچھنے کے لئے مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہاں سے وہ آ رہے ہیں لیکن آسف کو اور موس سارا پاکستان ہی جانتا تھا وہ چل رہا ہے سلسلہ تو بس اسی طرح ہی ہمیں بھی جوہوں میں یاد رہی ہے تو آسف کو ہمیں چھوڑ کر گئے ہوئے آج چوتھا دن پانچو پانچو دن ہے اور یہ دیکھیں یہ ہرشیا لے کر آئیم ہی ہے اتنی ساری چیزیں بنا کے جو کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہرشیا آپ کے پیج کا نام بتا دیں خالہ میرے پیج کا نام ہے The Bread Box The Bread Box اور میری جو چچا کی بیٹی ہیں یہ ان کی بیٹی ہے ماشاءاللہ پیاری سی اور اللہ اس کو خوش رکھے بیٹے آپ نے بہت تکلوف کی ہے نہیں خالا کوئی پانچ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو بس روزہ کھلنے میں تقریباً باقی ہے اور اس طرف پکوڑوں کا سمان سوری سموسے جو ارشیا کرے گی فرائے اور ادھر رانی پکوڑے فرائے کرنے والی ہے رانی آپ بھی اسلام ملام کر لیں اسلام علیکم ابھی ٹائم ہو رہا ہے پکوڑے بنانے کا ہم پکوڑے بنائیں گے ٹھیک پھر ملاقات پھر ملاقات یہ میری کزن جو کلسوم ہے وہ ہمارے لئے افتاری بنا کے لائی ہوئی ہے اور بس اس طرح کے غم کے موقع پہ سب بہن بھائی جب جمع ہو جاتے ہیں تو کچھ دل کو تسلی ہوتی ہے ویسے کسی کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا اور ہم بھی آر بیڈلی مسنگ آسیم یہ بیٹے کوپ ہے یہ بیٹے اس میں گرم رہے یہ کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا اس کو حسن ہے کہ اس کو دوسرے رومیوں نے نہیں پڑے یہ سین ہے یہ میکروے میں نہیں ہے اس کو دوسرے دوم میں شکر کرتے ہیں اور ابھی کتنا رہ گے روڑا کسی گھنٹا ہے سیمک سیمکے بھی تہر کے کر دیں میکنی کچھ یہ جہر سی آز انکی کچھ بیٹے کچھ کوئی بات پیازوں والے بی بنا لے میرے خیال میں پیازوں والے بی بنا لے ملتا ہے پیوٹ ملتا کھائی ، ہمیں اگر ملتا ہے کھائی شکریہ شکریہ رہا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آ رہا ہے منطلب دعو сами نہیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بنائиля جوعا و کپڑے بنا سکے تو پھر اس نے مُجھے یہ بات بتایی میں نے پھر سوچا کہ یہ اس کو میں دیتی ہوں اور یہ رانی ایمان کا ہے میرا یہ میں نے اس کو کہایا کہ براد والے دن وہ یہ پہن لے گی ٹھیک ہے 1940 اور اس کے علاوہ یہ سوبیا نزیر کا ہے موشلک کیا بات ہے بازی بہت پیارا لگ رہا ہے یہ وہ ولیمے والے دن پہن لے گی تو یہ نہیں میں نے اس کو کہا تو واپس کر رہا میں نے اس کو دے ہی دی ہے میں نے کہا کہ اب یہ وہ رکھے اور اس طرح سے ایک چینج کر کے پہننے کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک دفعہ مطلب جیسے اب شادی ایک گھنٹے ہے یا دو گھنٹے یا تین گھنٹے کا ایک ایونٹ ہے اور اس کے لئے وہ اب سارا کچھ اگر خریدے گی تو وہ اس کا پھر ضائع ہو جائے گا اور بھی بہت ساری کمیٹمنٹس ہیں اس کی اور ساتھ یہ مہندی کے لئے دو پٹہ اس کے اوپر والا مجھے ملنی رہا تھا تو وہ پھر میں نے اس کو کہا ہے کہ وہ بنا لے یہ پھر اس کی شادی وغیرہ کے لئے میں نے ساری ارینمنٹ کر دی ہے اور یہ نیچے جو ہیں یہ ان کپڑوں کے ساتھ پراؤزرز وغیرہ ہیں بہت ساری اور بہت ساری فرنسل جب کام اتسان کہ اتسان موید کر رہی ہے یہ بہت ساری ملنسل ایسا بہت ساری حساب اس دیزائن کا نام مجھے بھول رہا ہے یہ دیکھیں مرشان بھول ہے مرشان بھول ہے مرشان بھول ہے سوری میں ہمیشہ نجما ہی آتی ہے یہ فاخرہ کے لیے یہ بھی ہو جائیں گے اللہ اس کی قسمت اچھی کریں اور خوشیاں دیں اسی طرح ہم لوگ تو جب بھی ہوتا ہے تو ہم ملجول کے اپنا کر لیتے ہیں آپ سب نے ہمیں اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھنا ہے کہ جس بچی کی شائد لی ہے اس کی زندگی میں خوشیاں دیں اور بلکہ ہر کسی کی بیٹی کو اپنے بھر میں خوش رکھیں آمین